ہمیں دیفتہ مت کہو بابا ہمیں امیروں کی طاقت کا نہیں غریبوں کی کمزوری کا حساس ہے یہ چیف منسٹر کا کمرہ نہیں ہے یہ کلیکٹر کا آفیس ہے آپ باہر جائیے اور اپنے نام اور کام کی چٹ بھیجیے بوٹیا نوشنے والا گیدر گلہ فانے سے شیر نہیں بن جاتا اور پھر دیفتہ تقدیر بناتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہے ہم تو صرف تدبیر بتاتے ہیں آپ باہر جائیے اور پھر ہماری اجازت لے کر اندر آئیے ہم کتوں سے بات نہیں کرتے بوٹیا نوشنے والا گیدر گلہ فانے سے شیر نہیں بن جاتا ہندی سینیما میں راجکمار کا نام ایک بیباک ایکٹر کے طور پر لیا جاتا ہے راجکمار پردے پر جتنے بیباک تھے نیجی جیون میں بھی اتنے ہی مو فٹ تھے ان کے اس عادت کی وجہ سے اس سمیں کی کئی سٹارز پریشان رہتے تھے اپنے دور میں راجکمار کی آلوچنا اس لیے بھی ہوتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ کے ایکٹرز کی بہت ہسی اڑایا کرتے تھے زینت امان سے لے کر گوویندہ تک کہ وہ ہسی اڑا چکے تھے وہیں امیتہ بچن بھی ان سے بچ نہیں پائے تھے ایسے میں آپ کو بتاتے ہیں کون سا وہ قصہ ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جنے ٹائمز کا ایک خاص شو قصہ دراصل ایک بار کسی پارٹی میں امیتہ بچن بے حد خوبصورت سوٹ پہن کر گئے تھے اس پارٹی میں راجکمار بھی موجود تھے ایسے میں جب راجکمار نے امیتہ بچن کی سوٹ کی تاریف کی تو بگ بی کو کافی اچھا لگا تب امیتہ بچن نے خوش ہو کر انہیں اس جگہ کا پتہ بتانا چاہا جہاں سے انہوں نے سوٹ کھریدا تھا اس سے پہلے کی وہ کچھ بول تھے راجکمار بول پڑے دراصل مجھے کچھ پردے سلوانے تھے یہ بات سن کر امیتہ بچن بھی مسکرا کر رہے گئے حلانکی پوری انڈسٹری راجکمار کی اس مزا کی عادت سے واقع تھی ابھی کیلئے بس اتنا ہی جلد ہی ملیں گے آپ سے نئے قصو پھولے کر جب تک کیلئے دیکھتے رہیے جنہیں ٹائمز